اسلام علیکم ایرمیز اس میں سمیہ رمیز اور آپ کے ساتھ 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 چلتا ہے ہم کنسیلر سٹڈی کرنے والے ہیں ٹائمز آئے کے بغیر ہم ٹوپک ٹو ٹوپک بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ہماری ہمشہ ویڈیو بہت لیندی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کنسیلر اور کانٹور ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ہم نے دیت سکس کی ویڈیو میں انڈسٹینڈ کیا تھا کنسیلر کر لیا اور کانٹور نہیں کیا تو بھی ہمارا کامہ دھورا ہے کانٹور کر لیا کنسیلر نہیں کیا تو بھی ہمارا کامہ دھورا ہے اب سب سے پہلے تو ہم نے کنسیلر کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اور یہ سمجھ لینا ہے کہ کنسیلر کا ایشو بہت سارا لوگ کو یہ ہے کہ کنسیلر کیا فاؤنڈیشن سے پہلے لگتا ہے یا کنسیلر فاؤنڈیشن کے بعد لگتا ہے یہ سب چیزیں سمجھنے ہیں ساتھ ہی سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ کنسیلرز کیا ہیں اور جو ہے کلر کارکٹرز کیا ہیں یہ پر بھی ایشوز آ جاتے ہیں تو یہ سارے ایشوز ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر ہی سالف کرنے والے ہیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے اور کوئی چیز اب سب سے پہلے تو ورڈ کنسیلر اس کو اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک میننگ ملتی ہے اس کی جو ہے نا لفظی میننگ یہ نکلتی ہے چھپانا کسی چیز کو چھپانا کور کرنا ہائیڈ کرنا اس کے لئے ہم کنسیلر یوز کر رہے ہیں لیکن اب بہت سارے لوگ یہاں بولیں گے کہ ہم تو فانڈیشن کے اوپر کنسیلر لگاتے ہیں تو کیا ہائیڈ کرنا ہم تو بلکہ اپنے فیچر کو انہینس کرنے کے لئے لگا رہے ہیں تو یہ والا ایک ایشو یہ ایک کنشیوزن ہے بہت سارے میکپ آرٹسٹ اور بہت سارے بگنرز کے ذہن کے اندر تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کنسیلر کی جب ہم رینج دیکھتے ہیں کوئی پیلٹ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کلر کریکٹر بھی نظر آ رہے ہیں کنسیلر جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہمیشہ لائٹ شیڈ میں یوز کرتے ہیں لیکن جب ہم پیلٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں گرین کلر بھی آ رہا ہے ییلو بھی آ رہا ہے پرپل بھی آ رہا ہے تو اورنج کلرکٹر بھی آ رہا ہے اور کنسیلر بھی ہیں تو پھر confusion create ہو رہی ہے کہ یہ ایک palette کے اندر color character بھی ہیں اور concealer بھی ہیں یہ کیا confusion ہے تو بھائی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ سارے ہی color characters ہیں اور یہ سارے ہی concealers ہیں لیکن answers کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو foundation سے پہلے use کر رہے ہیں تو آپ اس کو as a color character use کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس کو foundation کے اوپر use کر رہے ہیں تو آپ اس کو as a concealer use کر رہے ہیں means آپ اس کو اپنے دوسرے use کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے feature enhance کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں یا آپ پھر مزید مزید پگمنٹس کو مزید نومل کرنے کے لئے یوز کرنے لیکن جب ہم اس کے اپلیکیشن دیکھتے ہیں جب ہمیں یہ ویڈیو میں اپلیکیشن اس کی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں تو کوئی پگمنٹیشن چھپانے کا کوئی کونسپٹ ہی نظر نہیں آ رہا یہاں تو فور ہیڈ ہے یہاں پہ انڈر آئے ہے یہاں پہ نوز ہے یہاں پہ چن ہے یہ تو ہمارے انہینس کرنے والے ایریاز ہیں بیوٹی بونز ہیں تو پھر اب بات یہ سمجھ آتی کہ ہم یہاں پہ کنسیلر کو ایدھے ہائیلائٹر یوز کریں اپنے کسی فیچر کو ہائیلائٹ کرنے کے لئے ہم نے کنسیلر لگا لیا تو اس سے کیا ہوا ہمارے فیچر اور زیادہ کانٹور نظر آنے لگے ایوین کہ ہم نے کانٹورنگ پروڈکٹ بھی یوز کیا ہے لیکن کنسیلر کے بعد مزید ہمارے فیچرز خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو مین صاحب نے جب فاؤنڈیشن کے بعد اسے لگا ہے تو آپ نے کنسیلر کہنا ہے اور جب آپ فاؤنڈیشن سے پہلے کچھ اس طرح کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کلر کریکٹر ہے اب ہم آ جاتے ہیں پروڈکٹ کی اوپر اب میں پکچر میں آپ کو ڈیفرنٹ پروڈکٹ شو کر رہی ہوں کنسیلر کے پیلٹس کس کس طرح سے مارکٹ میں بہت زیادہ ان ہیں اب ایک پیلٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر سارے شیڈز ہیں اب شروع میں کچھ کلر کریکٹرز دیا ہے میں اینڈ میں کچھ کنسیلرز ہیں مینز کے ہیر سارے کنسیلر ایک فارمیلہ بنا ہوا ہے ایک کریم ٹیکچر ہے اپلائے کرنا ہے سکن کے اوپر لیکن جب آپ بیفور فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیگمنٹس کو ہائٹ کرنے کے لیے اپنی کریکشن کے لیے ڈارک سرگلز کو چھپانے کے لیے پیگمنٹس کو کور کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور یہی پیلٹ میں سے جب لائر شیڈ آپ اپلائے کر رہے ہیں تو اپنے فاؤنڈیشن کے اوپر اپنے فیچرز کو انہینس کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ دیکھ رہے ہیں لاغل پرو کے یہ ٹیوبز یہ تین ٹیوبز بہت زیادہ مارکٹ کے اندر اندر ہیں گرین کلر اورنج کلر پرپل کلر ان تینوں کلر کو بہت زیادہ میک اپ کے اندر جو ہے ہائیلائٹ کیا گیا ہے ان تین چیزوں کو بہت ہائیلائٹ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ چیزیں مارکٹ میں لانچ کی گئیں اس سے پہلے کئی سال پہلے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو بھئی آجائیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں پروڈکٹ کے اندر شامل ہے یہ ہمارے یہ وینٹی میں کیوں شامل کیا گیا ہے ان کا کام کیا ہے تو بھئی آجائیں اس کا کام سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس گرین کلر کنسیلر یا کلر کاریکٹر کی اگر ہم بات کریں تو گرین ہمیشہ ریڈنس کو کور کرنے یا ایکنی سپورٹس کو ہائیڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اسی طرح اورنج کلر کاریکٹر ہم بہت زیادہ بہت زیادہ یوز میں لارے ہیں اور وہ اورنج کلر کاریکٹر ہمیشہ ہمارے ڈارک سپورٹ گری کلر کو یا بلو سے کلر کو کور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے میسے ہمارے ڈارک سرکل کچھ گری کلر میں ہوتے ہیں اب اسی طرح جب ہمیں ییلو کنسیلر ملتا تھا تو ہمارے پپل جو بلیمیشز ہوتا اس کو کور کرتا ہے اورنج کلرکٹر گری کو کور کرتا ہے میسے ڈارک سرکل کی کنسیلر بھی ہیں تو میس کہ ان کے جو ورڈنگ اور لکھاوت پہ آپ کو ٹینشن نہیں لینی آپ کو ان کا میتھر طریقہ اور انہیں کیوں بنایا گیا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے کچھ پروڈکس میں یہاں شو کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کنسیلر ہیں لیکن کچھ لوکلی مارکٹ میں بہت آرام سے آویلیبل ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہی لکل ہے جو کہ کسی کام کے نہیں ہے لیکن آویلیبل ہیں اور بہت سارے بگنرز جنہیں میک اپ کی نو ہاؤ نہیں وہ اسے خرید لیتے ہیں ریزرٹ نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ یہ میتھرڈی غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا پروڈکٹ غلط ہے ٹھیک پروڈکٹ صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے کچھ پروڈکٹ صحیح ہوتے ہیں لیکن غلط اپلیکشن سے ہمیں غلط ریزرٹ ملتا ہے اور کچھ پروڈکٹ صحیح ہو تو صحیح پروڈکٹ آپ نے چوز کرنا ہے اب یہاں میں ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر سے لوگ کو ہم کنسیلر کہہ رہے وہ لیکویڈ کیا ہے وہ لیکویڈ ہماری فاؤنڈیشن کی کنسیسٹینسی سے زیادہ تھک ہوتا ہے ہمارے جو کنسیلر ہوتا ہے زیادہ کوریج دیتا ہے فاؤنڈیشن جیسے ہماری نورمال کوریج دے رہا ہے ہمیں اس کو زیادہ لگائیں گے تو اچھا کوری کرتا لیکن جو کنسیلر ہوتا ہے وہ اچھی کوریج دیتا ہے اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے بس یہ اتنا فرق اس کے لیکویڈ میں آجاتا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا میرا کنسیلر آپ لوگ کو نظر آرہ بیوٹی گلیز کا پمٹ والا وہ بہت میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور اس کی جو سب سے بڑی بات کوریج بیسٹ ہے اس کی کوریج اس لئے بیسٹ ہے کہ دوسرا اگر آپ فانڈیشن نہیں ہے تو یہ بہترین ریزولٹ دیتا ہے اور میٹ ساتھ میں نے فانڈیشن رکھا ہے اس کو بھی سمجھ دیتے ہیں لیکن جب ہمیں پاس کلائنٹ زیادہ ہوتے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے ہمارا چیلنج ہے وہ زیادہ ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہی کچھ پروڈکس کو ہی جو ہے ایک دوسرے سے ریپلیس کرتے جاتے یا کچھ پروڈکس کو ہی مکس میکچ سے کچھ نیا بنا لیتے تو اسی طرح سے ہم کنسیلر بھی بنائیں اب ہم کنسیلر اپلائے کریں تو اس طرح کا فلیٹ برش آتا ہے کنسیلر اپلائے کرنے کے لئے اب آپ لوگ مجھے بتائیں گا اگر ہم کنسیلر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کون سا برش ہے جو کہ یوز ہو گا میں برش کی آپ لوگ کو کون سا برش کیا جس سے ہم کنسیل کرتے ہیں اس طرح کا نیم کیا برش مجھے بتانا ہے دوسری چیز مجھے آپ لوگ نے ٹک ٹاک پہ آنسر کیا برش کے نیم کا مجھے بہت بہت اچھے پرفیکٹ اور رائٹ آنسر جن لوگ نے ٹپڑ برش بلینڈ برش ڈیفرن ٹائپ کی تھے ڈیٹ وز نوٹ رائٹ اب کچھ اس طرح کی بناوٹ والے جو پروڈک مارکٹ میں آتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہوتے ہاں اگر یہ برینڈ برینڈ بھی بہت خوبصورت سی پیکیجنگ بناتے پیکیجنگ پہ پہلے آپ کنسیسٹنسی چیک کیجئے کہ وہ پروپر کوریج دیتا ہے کینگ دیتا تب جا کے آپ نے اس کو بائی کرنا ہے کچھ سٹک کنسیلر بہت اچھے آرہے لیکن یہ سٹک کنسیلر بہت لوکل ہے اور بہت زیادہ ہر کسی پر میکس میچ کرنا ہے اور اپنا کنسیلر تیار کرنا ہے میں ہمیشہ ونڈابلیو لیتی ہوں جب میرے کلائنٹ کی سکن ہے پیگمنٹ سکن ٹون مجھے تھوڑا پنکش لگتا ہے تو میں ونڈابلیو یوز کرتی ہوں فیئر میں اور اس کے ساتھ میں اپنی کوئی بھی فاؤنڈیشن لیتی ہوں جس کا فیئر شیئر ہو اس کا ایک یا دو ڈراب لے کے اپنے برش سے اس کو میکس کرتی ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا اس کی کوریج بیسٹ ہو جاتی کسی بھی فاؤنڈیشن کی جیسے میں نے بتایا فاؤنڈیشن کی جو کنسیلر سے کچھ اچھا کوریج اگر میں ڈیریکٹل صرف فاؤنڈیشن جیسا کوئی کنسیلر یوز کرتی ہوں تو اس کی کوریج میں ٹرانسپیرنسی آ جائے گی وہ کور نہیں کرے گا اتنا میں سنگل بھی آپ کو ہلکا سا کر کے یہاں پر شو کر دیتی ہوں تو آپ کو آرڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا کور کر پا رہا اور پرینٹ سٹک کے ساتھ جو مکسچر وہ کتنا کور کر پا رہا تو یہ میں ہلکا سا ٹچ کیا اگر میں اسے پورا ایک دم ٹائٹ طریق سے اپلائے کرتی ہوں تو ایک دم میری سکن نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ٹی وی پرینٹ سٹک کے ساتھ جب میں اپنے فاؤنڈیشن کو مکس کرتی ہوں تو میرا بیسٹ کنسیلر تیار ہو جاتا ہے اور اس کی کوریج بھی ہائی ہوتی ہے تو یہ تھا تو بہت بیسٹ ٹرک اور یہ آپ کا طریقہ جو آپ لوگ کو کرنا چاہئے تو کنسیلر کی سٹڈی آپ لوگ کام کی رہی ہوگی کنسیلر کیا ہوتے ہیں کاریکٹر کیا ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ سب سے مین چیز اب اپلائے کرنے کے لئے ہم سپورٹ بنا لیتے ہیں ہر وہ ایریا جو آپ کو کانٹور کے علاوہ نظر آ رہا ہے اس سب ایریا کو ہمارے کنسیلنگ کی ضرورت ہے جب یہ ایریاز انہینس ہوں گے تو آپ کو کنٹور بہت اچھا جائے گا ٹھیک ہے ویسے آپ کو میری جو میں یہاں پر دراؤ کیا ہو ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہو گا کیونکہ ہی حصے وائٹ ہے تو کتنا فیچر اچھا نظر آ رہے تو میں یہاں پر آپ لوگ کو کہ کنسیلر اپلائے کرنا ہوتا ایک ڈروائنگ کے طور پر آپ کو یاد رکھ لینا ہے یہاں ہمیں کنسیلر لگانا ہوتا ہے ہم لائٹ آف کریں گے رون کی اور اپنے فیس پر ہم ٹارچ کرتے ہیں تو ہمیں جو حصہ ہمیں واضح نظر آتا ہے ہمارا ہائلائٹ دیریہ ہوتا ہم ہائلائٹ کرنا ہوتا کنسیلر ہم اپنی آئیس پہ بھی لگاتے ہیں جب ہم آئی میک آئیس کو کنسیل کرنا بھی پڑتا ہے اس کے بعد ہی ہمارا پیگمنٹ پاپ کرتا ہے ہمارا کوئی بھی کلر جو ہے وہ تب ہی نظر آتا ہے جب ہمارا کینوس وائٹ ہو ٹھیک ہے اگر ہماری ڈارک سرکل والی آئیس جیسے میری آئیس ہیں فولی ڈارک اگر دارک سرکل تو میں کوئی بھی کلر لگاؤں گی آئی شرط پہ تو کبھی نظر نہیں آئے گا تو مجھے اپنی آئیس کو بھی کنسیل کرنے کی بہت ریا اپنی بیوٹی وون تو اس کو بھی آپ کو میں جو ہے اپنے الہدہ ویڈیو کے اندر گائی کروں گی ہماری کیونکہ ویڈیوز کافی ڈیٹیل ہو جاتی ہیں مجھے بہت زیادہ ٹوپک کو سمرایز کرنا پڑتا کوئی بھی ٹوپک جو ہے آپ خود سوچو کہ ایک اتنا ایمپورٹن ٹوپک ہے وہ آٹ یا دس منٹ میں کیسے کور کیا جائے میری ویڈیو لیندی ہوتی ہے کیونکہ ہر چیز کی ڈیٹیل میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہی ہوتی ہوں میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرے ویڈیو جو دینے کیلئے بھی یوز کرتے اب کنسیلر کی بہت ساری یوز ہے کنسیلر is required to highlight your beauty areas آپ کی جو beauty areas کو highlight 11 point highlight کرنے اس کے لئے یوز ہو رہا ہے کنسیلر ہمارے آئی شیئر کو پاپ کرنے کیلئے بھی یوز ہو رہا ہے کنویس بنانے دوسری چیز کنسیلر ہماری mistakes کو کور کرنے بھی یوز ہو رہا ہے کنسیلر ہمارے dark circle کور کر رہا ہے ہمارے آئی شیئر پاپ کرنے کیلئے ہمارے ہائی لائٹنگ کیلئے یوز ہو رہا ہے اور ہماری mistakes کو کور کرنے کیلئے یوز ہو رہا ہے آج کی ویڈیو چیز آپ لوگ نے note ڈاؤن بھی کی ہوں گی اور اپنے پاس note ڈاؤن رکھئے سرٹیفیکیٹ کے لئے جل سے جل ریجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ ٹائم پہ بروق سرٹیفیکیٹ مل سکے میرا میسج انسٹرگرام پہ میرے سٹوڈنٹس کو ریسیو ہو ہے کو فوکس کریں کوئی کیوری ہو تو انبوکس کریں اپنا بہت سر خیال رکھیں اللہ حافظ